انہوں کا مقصد دلی جانے کا اگر اس لیے ہے کہ کیندر سرکار سے بات ہو تو بات تو کیندر سرکار دلی سے یہاں آ کر کر رہی ہے دو بار باتچیت ہو چکی ہے اور آگے بھی وہ باتچیت کرنے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ دلی جانے کے لیے اڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ سے پرے کی بات ہے کہ کس لیے دلی جانا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد کچھ ہو رہا ہے نہیں پوری طرح سے تیاریاں ہیں ہم شانتی بھنگ نہیں ہونے دیں گے اور میرا تو ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی کال کو ویڈرا کریں واپس لیں اپنی کال کو اور باتچیت کے لیے ابھی بھی منڈا جی کہہ رہے ہیں بار بار سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں تو باتچیت سے ہی حل نکلے گا کوئی دلی پر جہاں ہریانے پر حملہ کر کے تو حل ہی نکلے گا حل تو باتچیت کرے اور سرکار تیار ہے سرکار خود پہلی بار ہے کہ دلی سے چل کے یہاں آئی ہے تو دلی میں جا کے یہ کس کو سنانا چاہتے ہیں باتچیت کرنے سے ہی ہوتا ہے اور باتچیت سرکار کر رہی ہے سرکار کہیں بھی باتچیت باتچیت سے بھاگی دیئی ہے باتچیت کے لیے کیسا ہے ہم منتری جی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ باتچیت آگے بھی چل سکتی ہے بہت سارے بندوں پر سہمتی بنی بھی ہے پر اب اس سمیت سمہ رکھ کے کرنا دیکھیں ایسا ہے یہ تو جو لوگ باتچیت میں شامل ہوئے وہ ہی صحیح ستیتی بتا سکتے ہیں سر جو راجین پوریس کے پیچھے سر راجین پوریس کے پیچھے سر راجین پوریس کے پیچھے لگتا ہے